بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لئے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عورتیں نماز کیسے ادا کریں گی؟ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجیے جیسا کہ تحتاوی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 435 پر بھی تفصیلات موجود ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھئے مردوں کی نماز کا جو طریقہ ہے عورتوں کا وہی ہے لیکن ان میں کچھ جگہوں پر فرق ہے اگر ہم انہی فرق کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اب پوری تفصیلات بیان کرنے کی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں صرف اور صرف ان جگہوں کے باروں میں تذکرہ کروں گا ان جگہوں کا بیان کروں گا جہاں پر عورتوں کی نماز کا طریقہ ذرا الگ ہو جاتا ہے مردوں سے کیسے؟ نمبر ایک قیام میں جب کھڑے رہتے ہیں قرات کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں عورتیں دونوں پیروں کو قدموں کو ملا کر رکھیں گی مردوں کے لئے کم سے کم چار انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ بھی ہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ملانا مردوں کے لئے اچھا نہیں ہے عورتوں کو لیکن دونوں پیروں کو ملا کر کھڑے ہونا چاہیے قیام کی حالت میں یہ ایک فرق ہے پہلا فرق دوسرا فرق یہ فرق میں اس لئے بیان کر رہا ہوں اس میں بڑی تفصیلات ہیں اس کو میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں نمبر دو تکبیرِ تحریمہ کے وقت عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ دو پٹے سے اوڑنی سے باہر ہاتھ نہیں نکالیں اوڑنی کے اندر ہی ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں اندر ہاتھ ہی رکھیں باہر نہیں نکالیں یہ بھی عورتوں کے لئے ذرا فرق ہے اسی طرح نمبر تین جب عورتیں تکبیرِ تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائیں گی کانوں تک نہیں اٹھائیں کندھوں تک اٹھائیں بس کندے تک اٹھائیں اور باندھ لیں پھر اس میں بھی نمبر چار جب باندھیں گی ہاتھ تو پستان کے نیچے سینے پہ باندھیں عورتیں ہاتھ سینے پہ باندھیں گی اس میں بھی طریقہ ہے ذرا سمجھ چاہیے نمبر پانچ داہینی ہتیلی کو بائیں ہتیلی کے پست پہ بائیں ہاتھ کے پست پہ رکھیں کیسے ایسے اس ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو رکھیں گے نیچے داہینے ہاتھ کو اوپر اور اس کا جو داہینے ہاتھ کی ہتیلی کا جو الٹی طرف ہے پست ہے پیچھے والا حصہ ہے اس کے اوپر داہینے ہاتھ کی ہتیلی لے کے رکھ دیں گی بس اور کچھ نہیں اس میں آگے بھی کیا تفصیلہ وہ بھی سمجھ جائیے نمبر چھے اس میں ذرا تفصیل یہ بھی سمجھ جائیے یہ جو رکھنا ہے صرف رکھنا بتا رہا ہوں پکڑنا نہیں ہے مردوں کے کیا ہے پکڑنا ہے اس کا طریقہ ہے لیکن یہاں پر عورتوں کے لئے صرف رکھنا ہے پکڑنا نہیں ہے اور انگلیوں کو بلکل ملائی رکھنا ہے عورتوں کو ٹھیک ہے مردوں کی طرح الگ ہے مردوں کا طریقہ بلکل الگ ہے اس کے بعد نمبر پانچ نمبر چھے رکو میں زیادہ نہیں جھکیں رکو میں صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اچھے طریقے سے جس طرح مرد جھکتے ہیں ایسے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کیوں باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں دلیل اس کی یہ ہے کہ عورت کے لئے کہا گیا ہے نماز میں جتنا زیادہ ہو سکے پردہ کریں نماز کو سمٹ کر ادا کریں اسی لئے پردے کے خیال عورت کے لئے نماز میں ایک ایک جز میں فقہانے رکھنے کی کوشش کیے تاکہ حدیث جو اصول ہے اس اصول پہ ہمارا عمل ہو سکے تو اسی لئے عورت جب رکو کے لئے چکے گی مردوں کی طرح نہیں جھکے گی بلکہ تھوڑا سے جھکے گی اور اتنا جھکے گی کہ اس کی ہتیلیاں صرف گھٹنے تک پہنچ جائیں اور نمبر ساتھ رکو میں انگلی کشادہ نہیں کرے یعنی انگلی اس طرح پھاڑ کے نہیں رکھے انگلیوں کو بالکل ملا کر رکھے رکو میں اور رکو میں گھٹنوں کو آنٹھوں جسے کہتے ہیں گھٹنوں کو عورتیں پکڑیں گی نہیں مردوں کی طرح بلکہ اپنی ہتیلی لے کے صرف رکھ دیں گی ذرا سے جھکیں گی اور وہ بھی رکھ دیں گی پکڑنا نہیں ہے یعنی ہاتھ میں کہ ہنیوں میں پریسر نہیں دینا ہے یہ کہنے کے اصل مقصد ہے ٹھیک ہے مردوں کی طرح جس طرح مرد پورے ہاتھ پہ بھار دے دیتے ہیں پریسر دیتے ہیں یہ مردوں کا طریقہ ہے عورتوں کے لئے یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ صرف لے کے رکھ دینا ہے اور انگلیوں کو ملا ہی رکھنا ہے مردوں کو الگ رکھنا ہے اس اب الگ الگ طریقہ ہے اور نمبر آٹھ رکو میں کیہونیوں کو پہلوں سے ملا کے رکھنا ہے جب عورتیں رکو کریں گی اس طرح اپنے یہ جو ہے کیہونیاں ہیں یہ جو ہاتھ ہیں ہاتھ کو اپنے جسم سے بلکل ملا کے رکھیں ایسا نہیں کریں کہ مردوں کی طرح پھار دیں دونوں ہاتھ کو نہیں ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ بلکہ ملا کے رکھنا ہے اور جتنا ہوتا ہے کہ کم جھکنے کی کوشش کریں اور اتنا جھکنا ضروری ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے ورنہ رکو نہیں ہوگا اس کا بھی خیال بہت ضروری ہے نمبر نو جب یہ تو رکو کی بات تھی جہاں جہاں الگ الگ طریقہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں ورنہ پھر وہی ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ جو مردوں کا وہی عورتوں کا ہے سب وہی مسئلہ آئے گا لیکن جہاں فرق ہے وہی فرق بیان کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ بھی سکیں اور مسئلہ آپ کا حل ہو جائے زیادہ وقت بھی آپ کو نیہ لگے اور نمبر نو سجدہ سمٹ کر کریں اس کا کیا طریقہ سمٹنے کا طریقہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل یہ بازو سے اپنے بازووں کو جو ہے اپنے پسیلیوں سے اپنے جسم سے بلکل چپکا کے رکھے اور یہ جو اس کی جو کہونیاں ہیں کلائیاں ہیں کلائیوں کو زمین پر بچھا کے رکھے اور جتنا ہو سکے سکڑ کے سمٹ کے سجدہ کریں اس طرح نہیں ہو کہ مردوں کی طرح ہاتھ پھیلا کے بلکل دور ہاتھ رکھ کے ایسا نہیں ہاتھ جتنا قریب ہو سکے رکھے اور جسم سے ملا کے رکھے زمین سے بھی یہ سارا بچھا دے مردوں کے لئے یہ کہونیاں زمین پر لگا دینا مکروہ ہے لیکن عورتوں کے لئے مستحب ہے بہتر ہے کہ وہ اس طرح کلائیوں کو زمین پر بچھا دے اور سمٹ جائے بلکل زمین سے اور سجدہ کریں اس کے لئے اور بھی زیادہ سمجھ جائیے نمبر دس سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہیں کریں جس طرح مرد ہاتھ پاؤں کھڑے کر کے سجدہ کرتے ہیں ویسے نہیں کریں بلکہ داہینی طرف دونوں پیروں کو نکال دے دونوں پیروں کو داہینی طرف نکال دے اور بائیں سرین پر سہارا دے دے اور زمین پر بلکل سمٹ جائے زمین پر بلکل لگ جائے مرد حضرات کیسے سجدہ کرتے ہیں مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں بلکل اٹھ کے طرح اٹھ جاتے ہیں بلکل سرین الگ رہتا ہے زمین سے بلکل پیر کھڑے رہتے ہیں لیکن عورتوں کو ایسا نہیں ہے عورتوں کو سمٹ نہ آئے کیونکہ اس میں پردہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں پردہ جتنا ہو سکے نماز میں پردے کا خیال رکھیں جتنا ہو سکے سمٹ کر سکڑ کر سجدہ کریں اس لئے یہ سارا طریقہ کار آئے تو اس لئے بلکل جو ہے سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہ کرے بلکہ داہینی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھ جائے یہ سجدے میں ہے اور سجدے سے جب بیٹھے گی سجدے میں بھی اسی طرح سمٹ کے سجدہ کریں اور سجدے میں جتنا ہو سکے سمٹنے کی کوشش کریں اور سجدے سے جب بیٹھے تو بیٹھتے وقت بھی یہی کوشش کریں دونوں پیر اس کے داہینی طرف نکل جائیں اور بائیں سرین پر بیٹھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد نمبر گیارہ قائدہ میں جب بیٹھتے ہیں جب دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھے یا اتحیات کے لئے بیٹھے تو اس وقت اپنے پیروں کو ملا کے رکھے دونوں ران ملا لے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملا کے رکھے اس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو ملا کے رکھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے کتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ پردے کا اسلام میں کیا طریقہ ہونا چاہیے نماز بھی پڑھے تب پردے کا کتنا خیال ہے اسلام میں اس لئے عورتیں کہتے ہیں ہماری حقوق نہیں بیان کیے گئے عورتوں کے لئے بہت سے طریقے الگ الگ سے طریقے عورتوں کے لئے بیان کیے گئے ہیں وہ سب عورتوں کے فائدے کے لئے عورتوں کی حفاظت کے لئے اور عورتوں کے پردے کے لئے پردہ ظلم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں پردہ ظلم ہے بھائی پردہ عورتوں کی حفاظت ہے عوض اس کو ظلم سے بدل دیا گیا ہے نمبر سولہ کسی بھی نماز میں چاہے فرض نماز ہو سنت نماز ہو واجب نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو اکیلی جماعت جو بھی ہو ہر نماز میں عورت کے لیے ہے کہ وہ تنہا ہو یا جو بھی ہو گھر میں پڑے یا کہیں بھی پڑے ہمیشہ بلند آواز سے قرات نہ کرے ہمیشہ آئیستہ سرراً آئیستہ ہی قرات کرے عورتوں کے لیے کوئی ازان عقامت کچھ نہیں ہے بغیر ازان عقامت کے ہی نماز پڑھیں گی تو بہر کیف یہ طریقے جو عورتوں کے بارے میں نماز کے بارے میں بہت اہم ہیں نکتے ہیں میں نے ان جزیات کو کتابوں سے اغز کر کے آپ کے سامنے دلائل کی بنا پر اس پر اگر آپ حدیثیں دیکھنا چاہیں تفصیلیں دیکھنا چاہیں تو عورتوں کی نماز کا طریقہ حدیث کی روثنی میں مستقل کئی کتابیں موجود ہیں ساری دلائلیں سارے طریقے آپ کو کتابوں میں ہی ملیں گے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین یاد رکھیں آخر میں یہ کہہ دینا چاہوں گا جو کہتی ہیں کہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گے ان سے صاف طور پر کہہ دیجئے آپ کو جیسے نماز پڑھنا ہے پڑھ لیجئے لیکن ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر اللہ کے رسول نے صحابی رسول کو دیکھا نماز پڑھ رہی تھی اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنا ہے عورتوں کی نماز کا ذرا الگ طریقہ ہے خود حدیث سے ثابت ہے وہ سب الگ بحث ہے وہ سب الگ موضوع ہے یہاں سب چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں اگر کوئی دھوکہ دے کوئی آپ کو غلط فہمی میں حدیث دکھا کر غلط حدیث دکھا کر یعنی حدیث کا غلط مطلب نکال کر آپ کے سامنے دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو علماء سے رابطہ کرا دیجئے پھر بھاگنے لگے گا وہ خود اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں